پرویز الائی نے گجرات سے گنڈے بلوا کر پنجاب اسمبلی پر قبضہ کر رکھا ہے تصاویر موجود ہیں لاہور اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راہنما مسلمی گنون کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے پچیس ارکان کو ابھی ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گیا تمام ارکان کے ساتھ اسمبلی کی طرف جا رہے ہیں لہٰذا اسمبلی کے دروازے کو کھولا جائے انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک تصویر ابھی ریلیز کرنے جا رہا ہوں پرویز الائی نے گنڈوں بدماشوں اور ذاتی ملازمین کے ذریعے اسمبلی کو سیل کیا ہوا ہے میڈیا اور ایم پی ایز کو اسمبلی کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی اتا تار اڑ کا کہنا تھا کہ آپ نے عادت بنا لی ہے آپ اس ایوان کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں آپ نے کئی بار اجلاس ملتوی کروایا جب اجلاس بلایا گیا تو ہر رکن کو شرکت کرنے کا حق ہے ہم سب مل کر ساتھ جائیں گے اور اسمبلی کے دروازے کھلوائیں گے اسمبلی کو سیل کرنا غیر آئینی غیر قانونی اقدام ہے تمام ارکان کی حوصلے بلند ہیں باپ بیٹے کو کیفرے کردار تک پہنچ جائیں گے پنجاب اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے ایوان پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پرویز الائی کا کہنا تھا کہ ہمیں ہمارے تمام ارکانی اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے آ رہی ہیں آج ہر صورت میں اسمبلی کا اجلاس ہوگا لوٹوں کو نکالے جانے کے بعد ہم اکثریت میں ہیں دیکھتے ہیں کون مائی کلال ہمیں قانون سازی سے روکتا ہے پر پرویز الائی کا کہنا تھا کہ ہمارے ایک ایک رکن کا ہوسٹہ بلند ہے ہم باپ بیٹے کو کیفرے کردار تک پہنچ جائیں گے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پرویز الائی نے کہا ہے کہ ارکان اسمبلی دوپیر بارہ بجے پنجاب اسمبلی پہنچے حکومتی فستایت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں منتخب نمائندوں کو کوئی اسمبلی میں داخلے سے نہیں روک سکتا نی باشندوں پر حملہ کرنے والوں کو جلد کیفرے کردار تک پہنچائیں گے چین کے شہر گوانکروم میں وزیر خارجہ بلاول بھوٹو زرداری نے چینی حمن سب سے ملاقات کی جس میں پاک چین تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا پاک چین تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال کے ساتھ ساتھ وفود کی سطح پر بھی ملاقات ہوئی بعد ازہ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران بلاول بھوٹو کا کہنا تھا کہ بے قصور چینی باشندوں کو نشانہ بنانے کی مضمت کرتے ہیں چینی شہریوں پر حملہ کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ سی پیٹ منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں کی سیکیورٹی یقینی بنائی جا رہی ہے یقین دلاتے ہیں کہ چینی پہشندے پر حملہ کرنے والوں کو جلد کیفرے کردار تک پہنچائیں گے کسی سے ڈکٹیشن نہ لینا عمران خان کے گلے پڑ گیا سابق ماہر معاشیات مضمبل اسلام کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق وزیر خزانہ شوکترین کا کہنا تھا کہ ہم ملکی درامت کو 32 بلین ڈالر پر چھوڑ کر گئے تھے لیکن موجودہ حکومت کے ڈیر دو ماہ میں ہی ایک سپورٹ 10 بلین ڈالر سے کم ہو گئی ہمارے دور میں ریکارٹ ایکس جمع کیا گیا اور کرنٹ خسارہ 4 فیصد سے کم تھا ہم نے کرونا کے باوجود معیشت سنبھالا صحت کارڈ اور کامیاب جوان پروگرام لائے اگری کلچر کی 4.4 فیصد گروہ ہے جو 2004 کے بعد سب سے زیادہ ہے شوکترین کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کے دور میں افراد زر میں اضافہ ہوا بھارت نے گزشتہ روز پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں پاکستانی روپے کے مطابق 25 روپے کی کمی کی پاکستان کو مارکٹ کہہ رہی ہے کہ فیصلہ کریں لیکن یہ لوگ ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے نون لیگ نے آتے ہی سٹیٹ بینک سمیت اہمیداروں کے سربراہوں کو تبدیل کر دیا ایف بی آر اس حکومت پر اعتباد نہیں کر رہی اصل بات ہے کہ نون لیگ سے ملک چل نہیں رہا موسیقی